گازہ جنگ پر جارڈن کے ودیش منتری کا بیان سامنے آئے وہ بیان ہم آپ کو بتا رہے ہیں اسرائیل پورے کشیطر کو آگ میں جھوک رہا ہے جارڈن کے ودیش منتری کا اسرائیل کے اوپر عاروب اسرائیل پورے علاقے کو آگ میں جھوک رہا ہے اور آز شفاست وطال کو لے کر ایک اور بڑی خبار یہاں پر سرنگ کو حماس نے خارج کیا سرنگ کے دعوے پار حماس کی طرف سے کہا جا رہا ہے حماس نے اسرائیل کے دعوے کو جھوٹا بتایا آل شفا کو لے کر اسرائیل کے دعوے من گھڑند ہے لیکن یہ تصویر ہے جو کہ آئی ڈی اف اپنے دعوے کے ساتھ جاری بھی کر رہا ہے اور گزہ پٹی میں اسرائیلی سینہ کس طرح سے گراؤنڈ آپریشن میں جھوٹی ہے اور تشمنوں کا صفایہ کر رہی اس کی لائیو تصویریں بھی ہم آپ کو دکھانے جارے دیکھیں اسرائیلی فورس کس طرح سے کھندھر علاقوں میں بھی خاک چھاند رہی ہے اور حماس کے لڑاکوں کی تلاش کی جاری ہے اسرائیلی فورس نے پہلے گازہ میں سندگ ٹھکانوں پر ہوایی حملہ کیا اور پھر گراؤنڈ آپریشن میں جھوٹ گئی ایک ایک گلی ایک ایک گھر کی تلاشی لی جاری ہے اس دوران سندگ دیمارتوں اور سرنگوں کو تباہ کر رہی ہے اسرائیلی سینہ تاکہ اس کا دوبارہ استعمال گنات کیا جا سکتا ہے اور دیکھیں اب ہم آپ کو حماس بندکوں کو لے کر ایک بہتی دردنا خبر دکھانے والے ہیں گازہ پٹی کے آل شکفہ اسپتا سے ایک بندھک مہلہ کا شب اسرائیلی سینہ نے برامت کیا یہ مہلہ انہی بندکوں میں شامل تھی جنہیں حماس کے لڑاکوں نے سات اکٹوبر کو اسرائیل سے بندھک بنائے تھا اور ان سب کی بیچ اسرائیلی پردھان منتری بینجمن نتنیاہو نے کہا کہ انہیں ٹھوز ثبوت ملے ہیں کہ حماس نے کچھ بندکوں کو شفاس پتال میں ہی رکھا تھا اس کی وجہ سے شفاس پتال میں اسرائیلی سینہ کا داخل ہونا بہت ضروری تھا وہی بندکوں کو لے کر اسرائیل میں وار کیبنیٹ کی ہائی لیول بیٹھک ہوئی اور اس میں بندکوں کو آزاد کرانے پر نئی رنڈ نیتی پر منتھن بھی کیا گیا تو بڑی خبر آپ کو اتا ہے شفاس پتال کے پاس مہیلہ بندھک کا شف ملا ہے آئی ڈی اف نے 65 سال کی بندھک مہیلہ کا شف برامت کیا ہے سات اکچوبر کو حماس نے بندھک بنایا تھا تو جن دو سو سے زیادہ بندکوں کو اپنے ساتھ لے کر حماس کے لڑا کے گازہ لے کر گئے تھے انہیں ان میں سے ایک یہ بھی مہیلہ ہے 65 سال کی مہیلہ جس کا شف ملا مہیلہ